بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی پانچ عادتیں بہت پسند ہیں نمبر ایک وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں نمبر دو وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں نمبر تین جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ جمع یا زخیرہ کرنی کی حوص نہیں رکھتے ہیں نمبر چار لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور پھر صلحہ کر لیتے ہیں یعنی دل میں حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے ہیں نمبر پانچ مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھوک جانے یعنی آجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول تعلیم پر ایک گھنٹے کی زلت پرداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی زلت میں پڑا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان سے اور شیطان آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے اور آنکھ پانی سے بھجائی جاتی ہے اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت کرے کسی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لانت کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رسک میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور نہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرو اور نہ تجزس کرو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور نہ بغض رکو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالی روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مستقل شراب پینے والا نمبر تین احسان جتانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو روزہ دار حتی کہ روزہ افطار کر لے اور مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ پاک اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج پرف کو مٹا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھار دیا جانا یہ اس کے لئے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے مٹھاس کھانے سے جانور کی کردن کے قریب کا گوشت کھانے سے مسور کی دال کھانے سے تھنڈی روٹی کھانے سے اور آیت القرصی پڑھنے سے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ